جان چھوڑو اچھا میاں نواز صاحب نے نام تو لے دیئے ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا گلگرد بلدستان کا الیکشن ہرا کر انہوں نے جواب بھی دے دیا نیکسٹ نیکسٹ کیا ہے آپ دیکھ لیا ریکشن آپ کے اب نیکسٹ کیا ہے نام تو لے دیئے آگے کیا ہونا چاہیے یا آگے کیا ہوگا یا میاں صاحب آگے کیا کریں گے دیکھیں میاں صاحب نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ آگے کیا ہونا چاہیے اور وہ کتنی جلدی یہ کام کروانا چاہ رہے انہوں نے تو جس کو ہم کہتے ہیں zero tolerance پہلے دن دکھا دی مطلب انہوں نے APC میں کوئی گنجائز چھوڑی نہیں میں نے تو بارہا یہ کہا ہے کہ APC کے بعد وہ کوئی تقریر نہ کرتے ضرورت ہی نہیں تھی لیکن وہ مسلسل ان کا جو پاؤں ہیں وہ انہوں نے accelerator دبایا وہ فل گیس پہ ہیں لیکن اب کلگت بلدستان کی ایکشن کے بعد مولانا صاحب وہ پہلے بھی سیریوس تھے وہ اور سینٹر سٹیج لے رہے ہیں مریم رواز کا جو جو بیانیاں تھا اور جو سخت بیانیاں تھا اور وہ جس جس فوکس اور غصے میں نظر آتی ہیں وہ باضح ہو گیا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ بلاول بھٹو کا آپ دیکھیں کہ وہ جو احتجاج پہ جو ان کا چہرہ تھا جو ان کی تقریر تھی جو انہوں نے احتجاج کی تقریر گلگت بلدستان میں کی وہ ایک نیا بلاول بھٹو ہے اور یہ انہوں نے انتہائی بے خوفانہ حرکت ادھر گلگت بلدستان میں کر دی اور میں بڑی خوش ہوں کیونکہ اب ہر ایک کا zero tolerance ہوگا اور بائیس نومبر سے پہلے پہلے پشاور کے جلسے سے پہلے پہلے کچھ حدف پورے کرنے ہوں گے اور ان میں میں آپ کے پروگرام پہ صاف سب بتائے دیتی ہوں کہ جن استیفوں کی ہم بات کریں ان میں سے کم از کم ایک استیفہ پہلے ہفتے دیسمبر میں آنا چاہیے اور جو ہم دوسرے ایک آہ 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 سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے کہ جناب وہ تو آہ جو پاپا جانز کے ساتھ ریلیٹڈ بات ہے کہ وہ تو صاحب آہ ملک میں نہیں ہیں اور کچھ استیفوں کی بھی بات چل رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ سی پیک اتھارٹی کا تو ایکچلی ان کا کانٹریکٹ تو رینیو ہونا تھا نہیں ہوا اور جو آسد عمر صاحب جو ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا اناؤنسمنٹ سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ صرف استیفوں کی ان کی آسین باجوا کے صرف استیفوں کی بات نہیں ہے جب سیاستدان کو جب جج کی بیوی کو جا کے اپنی رسیدیں دکھائی نہیں پڑتی ہیں جب ان کو چکر لگانے پڑتے ہیں نیب ہو عدلیہ ہو میڈیا ٹرائل ہو وہی چیز باقیوں کو بھی اس کے تھرو جانا پڑے گا جب بائیس مہینے تئیس مہینے سے حمزہ شہباز اندر جیل میں ہیں پتہ نہیں کیوں ہیں اور جناب ایف آئی اے کا کیس ایک دفعہ عدلیہ کہہ دیتی ہے جو ابھی شہباز شدیف صاحب کا اور ان کی جو شگر مل سے جو ریلیٹیڈ ہے وہ بھی ہٹا دیا گیا ہے لیکن اگر ان کو ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے ہیں تو پھر یہ سپیشل ٹریٹمنٹ کیوں ہو جنرل آسیم باجبہ کے لیے ان کو بھی صفائیاں جو دینی ہے وہ جا کے سیلیکٹ کو نہ دیں پروپر جوڈیشل پروسس ہو انویسٹیگیشن ہو کمیشن بنے اور جو بڑے دونوں استیفے ہیں جو کہ امران is not in it ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک استیفہ پہلے ہفتے دیسمبر میں آنا چاہیے بکوز ہمیں کمیٹمنٹ دکھائی دینی چاہیے کہ آپ کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایک تصادم کی طرف جائے اور میں سمجھتی ہوں کہ تصادم کوئی بھی afford نہیں کرتا مارشل لوگ کوئی نہیں afford کرتا اب بائیڈن کے آنے کے بعد تو بالکل ہی afford نہیں کرتے ہم پیسے وائز بھی afford نہیں کرتے اور morally بھی afford نہیں کرتے تو جو کچھ ہونا ہے وہ پی ڈی ایم اس کے اوپر دباؤ ڈالے گی اور یہ جو سیٹلمنٹ ہے کہ جی کس طرح سے ہونا ہے کتنا ٹائم دیں یہ وہ یہ جو نیتی گریٹی ہے جو تفصیلات ہیں وہ بائیس نومیمبر سے پہلے سیٹل ہونا ضروری ہے اس کے بعد دیکھیں جو بائیس نومیمبر سے تیرہ دیسمبر والا ٹائم ہے بائی دی ٹائم انشاءاللہ تیرہ ڈیسمبر آئے گا ہمیں کوئی حتمی شکل اور کوئی حتمی ایک انجام سامنے دکھائی دے گا اور اگر نہیں دکھائی دے گا اگر نہیں دکھائی دے گا تو پھر مجھے تو اس کا alternative کوئی نظر ہی نہیں آتا جیسے میں نے کہا تصادم تو ہو ہی نہیں سکتا تصادم تو کوئی افورڈ نہیں کرتا کوئی شخص بھی تصادم افورڈ نہیں کرتا کیونکہ ہر ایک کے لیے پھر خطرہ ہوگا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اور سرٹلی عوام اور ملک کے لیے بھی تو میرا خیال ہے کہ ہماری صورتحال پاکستان کی جو strategic position ہے اس میں ہم افورڈ نہیں کرتے کہ کوئی تصادم ہو کوئی کوئی جس کو یہ کہتے ہیں civil war یا NRK ہو ایسا ہم افورڈ نہیں کرتے بلکل ایسا ہم افورڈ نہیں کرتے اچھا یہ بتائیں کہ باقی ویڈیو جو ہیں ان کو پبلک کرنے کا ٹائم نزدیک آ رہا ہے ٹائم آ رہا ہے پبلک ہونی چاہیے آنے والے وقت میں بارہ تیرہ دسمبر تک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ضرورت نہیں پیش آ رہی ضرورت نہیں پیش آ گی کیونکہ دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مزید embarrassment ہو مزید مزید پردے اٹھیں بہت already ہو گیا ہے یہ کافی ہے دیکھیں ایک statement کی یہ خوبی ہوتی ہے اور میں تو اس دن سے ڈر رہی ہوں کہ یہ جو اپنے جو لادلے لے کے آئے ہیں جب وہ اعتراف ابھی تو حکومت میں اعتراف کر رہے ہیں بعد میں پتہ نہیں کیا کہ ہمیں سننے کو ملے یہ تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور شاید خاکان عباسی صاحب کے ضبط کو حوصلے کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ ان کو تو بہت کچھ پتا ہے اور آپ یقین کریں لوگ میرے بارے میں کتاب کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ہم نے بھی ابھی ضبط کا مظاہرہ کیا ہے ابھی بہت کچھ اور ہم بتا سکتے تھے لیکن کچھ کچھ باتیں آپ اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ وہ ملک کی مستقبل کے لیے اور ملک کی بہبود کے لیے صحیح نہیں ہیں اور سٹیٹسمن میں اور ذاتی مفاد کے لیے جو کھیل رہا ہوتا ہے یہ فرق ہوتا ہے یہ وہاں پیش کریں